پچھلے کچھ دنوں سے تنشک کے ایک ایڈ کو لے کر کافی ہنگامہ مچا ہوا ہے گجرات میں ایک شوروم تھا کچھ میں تنشکہ وہاں پر اتنا ہنگامہ برپا کی شوروم کو بند کیا گیا اور شوروم کے باہر جو ہے وہ مافی نامہ لگایا گیا آپ سوچئے یہ گاندھی کے گجرات میں یہ موڈی کے گجرات میں ہوا ہے تنشک نے ایک ایڈ دکھایا تھا جس میں کچھ اس طریقے کا تھا کہ کوئی ہندو لڑکی تھی وہ کسی مسلم لڑکے سے شادی کرتی ہے اور اس کے بعد اس کے گھر والے یعنی اس کے سسرال والے اس لڑکی کا کافی خیال رکھتے ہیں اس کی گودھ بھرائی کرتے ہیں دنیا بھر کی کئی ایجنسیز جو ہے ایڈ بنانے والی انہوں نے بھی کہا کہ اس ایڈ میں کچھ بھی غلط نہیں ہے لیکن ہنگامہ ایسا برپا اور اس ہنگامے کے پیچھے کون تھا اسے لے کر سب سے پہلے سوشل میڈیا پر مہیم چلائی ہاردک بھاؤسار نام کے اس ویقتی نے آپ دیکھئے اسے حیرانی کی بات یہ ہے کہ دیش کے اندر جو بھی کٹرپنتی طاقتیں ہیں جو لوگ ہیں جو لوگ ہنگامہ کرتے ہیں انہیں پردھان منتری نریندر مودی خود فالو کرتے ہیں یہ وہ شخص ہے ہاردک بھاؤسار گجرات کا رہنے والا ہے آپ ٹویٹر پر اس کی بائیوگرافی میں پڑھئیے اس نے لکھا ہے کہ پردھان منتری نریندر مودی مجھے فالو کرتے ہیں امید شاہ جو گرہ منتری ہے وہ مجھے فالو کرتے ہیں بے باک ہوں اس طرح کا جو انہوں نے اپنی بائیوگرافی میں لکھا ہے سیدھی بات ہے جس کو امید شاہ اور نریندر مودی کی شہ ملی ہوگی وہ بے باک ہی تو ہوگا اس ایڈ کے جاری ہونے کے بعد گجرات کے کچھ میں تنشک کا ایک شوروم ہے وہاں پر اس کے جو مالی کے خاص کر پرکاش گپتہ انہوں نے کہا کہ ایڈ کے جاری ہونے کے بعد تقریباً چھے سے سات لوگ شوروم کے اندر گھوسائے ہنگامہ کرنے لگے اور کہا کہ آپ کو معافی نامہ لگانا ہوگا اور زور زبردستی سے وہاں پر انہوں نے خود ہی جو ہے وہ جو باہر گیٹ پر جو پرائز لسٹ لگا ہوا تھا اس کی جگہ پر معافی نامہ لگا دیا اور اس کے بعد یہ جو وقتی ہے ہر دیکھ بہوسار اس نے کیا لکھا اس نے لکھا راست عباد کی جیت سناتنیوں کی جیت آپ سوچئے اس طریقے سے دادا گری کر کر شوروم میں ہنگامہ کر کر آخر کا کیا دکھانا چاہ رہے ہیں آپ سوچئے آپ ہندو مسلم سی کسائی کے بارے میں بھول جائیے آپ ایک بھارت یہ ہیں اور ایک بھارت یہ تا کو آپ اپنے ذہن میں رکھ کر یہ سوچئے کہ یہ جو جیسے جیت بتا رہے ہیں سناتنیوں کی راست عباد کی کیا یہ راست عباد ہے کیا زبردستی کسی شوروم میں گز کر ہنگامہ کرنا معافی نامہ خود ہی چپکا دینا کیا یہ راست عباد کی جیت ہے یہ کونسا راست عباد ہے آخر کار کیا دکھایا جا رہا ہے دیش کو اور سب سے حیران کرنے والی بات ہے کہ پردھان منتری نریندر بودی اور عمیر شاہ اسے فالو کرتے ہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کو پردھان منتری فالو کرتے ہوں اس سے پہلے جب گوری رنکیش کی ہتیا ہوئی تھی اس وقت جو لوگ جشت منا رہے تھے اس میں ایک ویقتی تھا کچھ ددھیج اس کا نام تھا اسے بھی پردھان منتری نریندر بودی فالو کرتے تھے آپ سوچئے کہ آخر کار ایسے لوگوں کو بودی فالو کرتے ہیں یہ لوگوں کی مانسکتہ کیسی ہے دوسری بات یہاں پر یہ بھی سمجھئے کہ جب ایک زاکر نائک کا معاملہ اٹھا تھا اس وقت کچھ لوگوں کو یہ جوڑ کر دیکھا گیا کہ کچھ آتم کی جسے بتایا گیا اور کہا گیا کہ یہ آتم کی ہیں اور یہ زاکر نائک کو فالو کرتے ہیں اس وجہ سے جو ہے وہ زاکر نائک کو بھی گرفتار کیا جانا چاہیے تو ایسے میں یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ جو لوگ اس طرح کا ہنگامہ کرتے ہیں جو لوگ ایسے کٹر پنتیتہ کو فیلا رہے ہیں جو لوگ ایسے غلط ہونے پر جشن منا رہے ہیں کیا ان کے لیے بھی موڈی ذمہ دار ہیں کیا موڈی انہیں فالو کرتے ہیں کہیں نہ کہیں انہیں بڑھاوا دے رہے ہیں نریندر موڈی یہ بڑی حیران کرنے والی بات ہے اسے لے کر جو ہے وہ کئی سوال اٹھے وہی یہ جو ہاردک بھاؤسار ہے اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے دوہزار اٹھارہ کا ایک معاملہ تھا دوہزار اٹھارہ میں ایک ہندو لڑکی نے ایک مسلم لڑکے سے شادی کی تھی اتر پہ دیش میں اور اس کے بعد اس کا پاسپورٹ نہیں بن رہا تھا اس نے سوشل میڈیا کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا سوشل میڈیا پر اس نے رکھا کہ میں نے ایک مسلم لڑکے سے شادی کی ہے اس لیے کچھ ادھیکاری میرا پاسپورٹ جاری نہیں کر رہے ہیں سشما سوراج اس ٹائم پر زندہ تھی اور وہ کیندر میں منتری تھی سشما سوراج نے ٹویٹ کا سنگیان لیا اور ادھیکاریوں سے کہا اسی ہردک بھاؤسار نے سشما سوراج کو بھی ٹرول کیا تھا خود ٹرول کیا تھا تو یہ مانسکتہ آپ سوچئے موڈی انہیں فولو کرتے ہیں یہ موڈی کو فولو کرتے ہیں موڈی جی کے فالوور کیسے ہیں اور موڈی جی کیسے لوگوں کو فولو کر رہے ہیں یہ بڑی حیران کرنے والی بات ہے حالانکہ یہ پہلا موقع نہیں ہے بی جے پی کے کئی نیتہ ایسے دیکھے گئے ہیں کہ جیلوں سے جو لوگ نکل کر آتے ہیں ان کا مہیمہ منڈن کرتے ہیں جو لوگ موڈنچنگ میں ہتیا کے آروپ میں جو لوگ جیلوں میں تھے اور جب بہار آئے زمانت لے کر تو بی جے پی کے کچھ منتریوں نے اور کے اندر سرکار کے بھاجپا سرکار کے کچھ منتریوں نے جو ہیں وہ ان کا مہیمہ منڈن کیا انہیں جا کر آرفول پہنائے تھے یہ بھی باتیں ہم نے دیکھی تو یہ حیرانی کی بات ہے اور یہ سوچنے کی بات بھی ہے کہ آخرکار کس طریقے سے یواؤں میں زہر بھرا جا رہا ہے کس طریقے سے ہماری زندگیوں میں زہر کو گھولا جا رہا ہے اور بھاجپا آخرکار کس مانسکتہ کو بڑھاوا دے رہی ہے کس طرح سے لوگوں کو لڑوا کر اسے راستباد کا نام دے رہی ہے یہ ہم سبی کو سمجھنا چاہیے وہی دوسرا ایک اور معاملہ اتر پدیش کے بلیہ کا ہے وہاں پر جو ہے وہ ایک راشنگی دکان کو لے کر یا سرکاری دکان کو لے کر دو لوگوں کے بیچ میں تھوڑی سی ہاتھا پائی ہوئی اور اس کے بعد ایک ویقتی نے دوسرے گھٹی کو گولی مار دی اور وہ وہاں سے فرار ہو گیا جس ویقتی نے گولی ماری بتایا جا رہا ہے کہ وہ بی جے پی کا نیتہ ہے اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ دن دہار یہ معاملہ جب بلیہ میں ہوا اس وقت وہاں پر ایس ڈی ایم اور ڈی سی پی دونوں موجود تھے آپ سوچئے ان کے سامنے بی جے پی کے نیتہ نے گولی مار دی اور وہاں سے فرار ہو گیا ایس ڈی ایم اور ڈی سی پی صاحب وہاں پر کھڑے کھڑے نظارہ دیکھتے رہے آپ سوچئے یو پی میں یہ گنڈا راج نہیں ہے تو کیا ہے کیا ہمیں مندر کی ضرورت ہے کیا ہمیں مسجد کی ضرورت ہے یا ہمیں بھائی چاری کی اور شانتی کی ضرورت ہے یہ ہمیں سوچنا چاہیے معاف کیجے ڈی سی پی صاحب نہیں ڈی ایس پی صاحب وہاں پر تھے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایس ڈی ایم صاحب بھی وہاں پر تھے حالانکہ اس کے بعد میں سرکار نے کاروائی کی اور اس کے بعد میں ایس ڈی ایم اور ڈی ایس پی کو جو ہے وہ فوراں تبقال پربھاؤ سے وہاں پر نلمت کر دیا گیا لیکن جو بی جے پی کا نیتہ جو فرار ہوا اس کا کیا آپ سوچئے آخر کاردیش میں یہ کیا چڑھ رہا ہے اور خاص بات تو یہ ہے کی جو یہ ہتیارہ ہے بی جے پی کا نیتہ جو گولی مار کر فرار ہوا یہ دھریندرہ سنگھ ہیں اور یہ بلیا سے بھاجپا کے جو ودھائک ہیں سوریندرہ سنگھ ان کا کافی قریبی ہے تو آپ سوچ یہ آخر کار کیا ہو رہا ہے کس طریقے سے جنگل راجتر پدیش میں چل رہا ہے بھاجپا کے نیتاؤں کی سنلپتہ کس طریقے سے سامنے آ رہی ہے کس طریقے سے ہنگامہ کرنے والے شوروں کے باہر ہنگامہ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ پردامنتی نریندرہ مودی فالو کر رہے ہیں وہیں دوسرا سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ تنشک جو ہے وہ ٹاٹا کی کمپنی ہے اتنا بڑا ایمپیر کھڑا کیا ہے ٹاٹا نے آخر کار وہ کس سے ڈر رہا ہے تو یہ یہاں پر بڑا سوال کیونکہ جب میں اکثر دہلی کے کچھ پترکاروں سے ملتا تھا تو وہ مجھے پوچھا کرتے تھے کہ گجرات کا ماحول کیسا ہے تب میں ان سے کہا کرتا تھا کہ گجرات نے ماحول ڈر کا ہے کیونکہ کسی کے خلاف کاروائی کروانے جا رہے ہیں اگر وہ بی جے پی کا نیتہ ہے یا اگر وہ ہندو سماج سے ہے تو آپ کو وہاں پر ڈر نہ پڑے گا یہ مودی کا گجرات موڈل ہے اسی لئے جو ہے وہ تنشک شوروم کے جو مالک تھے جو مینجر تھے انہوں نے جو ہے وہ کمپلین درج نہیں کرائی پولیس میں یہی ڈر کی وجہ سے حیرانی کی بات تو ایک اور یہ ہے کہ اس تنشک شوروم کا جو مینجر تھا اس کو جو ہے وہ اس طریقے سے پرچارت کیا گیا کہ وہ ایک مسلمان تھا اس کا نام اس کا گھر کا پتہ سب کچھ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر جاری کیا گیا آپ سوچئے اگر اس کی موب لنچنگ ہو جاتی تو اس کے لئے ذمہ دار کون کون اس کا ذمہ دار ہوتا تو یہ جو ہے وہ حیران کرنے والی بات ہے کہ کس طریقے سے سوشل میڈیا میں زہر گھولا جا رہا ہے سب سے زیادہ دکھ کی اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ زہر گھول رہے ہیں پردھان منتری نریندر مودی انہیں فالو کرتے ہیں تو یقینا دیش کے یواؤں کو سمجھنا چاہیے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ دیش کے یواؤں کے دھیان کو بھٹکایا جا رہا ہے بے روزگاری سے بھٹکایا جا رہا ہے مہنگائی سے بھٹکایا جا رہا ہے روزگار نہیں ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے ایکنومی دھراتل پر جا گرئی ہے دھراتل سے نیچے کیونکہ مائنس چوبیس میں جا گرئی ہے ایسے میں وہ یواؤں کو کیا چاہیے لوگوں کو کیا چاہیے دیش کے لوگوں کو سکھ شانتی چین سکون امن چاہیے روزگار چاہیے یواؤں کو لیکن یہ سرکار اور بی جی پی کے نیتا اور اس کے جو فالوورز ہیں وہ آخرکار کیا دے رہے ہیں دیش کے یواؤں کو کس طریقے کا ماحول بنا رہے ہیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس پر کمنٹ کریے اسے لائک کریے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریے اور جوئن بٹن دبا کر ہماری زیادہ سے زیادہ مدد کریے آپ دیکھ رہے ہیں دیش لائیو دیش کی آواز